آپ کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک ہو اور اپنی تو لیاف میں گزر گئی اتنی طبیعت خراب تھی اور جب بھی تابیلیکس کی پٹڑی جو ہے وہ ٹریک پہ آتی ہے تو کوئی نہ کوئی کوئی ادھر سے پٹڑی اکھار جاتا ہے کوئی ادھر سے پٹڑی اکھار جاتا ہے مگر تابی پھر بھی اکیلا تنہا جو ہے وہ کبھی ادھر کی پٹڑی کو جوڑ کر کبھی ادھر کی پٹڑی کو جوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سے دے کہ روزانہ آپ کی خدمت میں تین دفعہ حاضر ہوں اور آپ کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ تمام کی تمام آہ تابیلیکس کی خبریں جو ہیں وہ آہ سچی ثابت ہوتی ہیں کیونکہ میں بلنیا اور انیوہ خبر نہیں دیتا اگر جو تین دوست میرے آن لائن آئے ہیں کوئی ایک دوست یہ بتا دے کہ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں ان کا آہ بہت ہی مشکور ہوں گا تو جناب آج کا ٹاپک ہے کہ اوور لوڈڈڈ جب بھی باکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی چیرمن آتا ہے تو یقیناً اس نے وہی بندہ رکھنا ہوتا ہے جو اس کے اعتماد کا ہو جو جس کو جس پر اس کو بھروسہ ہو مگر زکاہ شرف صاحب جو ہیں گو ان سے میرے کئی دفعہ میں نے کہا کہ فیملی ٹرمز ہیں اور اس کا کلپ بھی بہت جی میں پاکستان سے ہوں اور پنجاب سے ہوں اور فیصل فاروق جی میں نے آپ کو رپلائی تو دے دیا بھئیہ کہ میں پاکستان سے ہوں اور اس وقت میں لاہور میں ہوں تو جناب جب بھی کوئی سربراہ آتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں یا کسی بھی ادارے میں تو وہ اپنی پسند کی ٹیم لاتا ہے کیونکہ ہر ایک کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرا سر نہ لے جائے اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ وہی لائے جو اس کے سامنے یہ سر بن کے رہے ہیں مس پاہلک کو جب ہیڈ کوچ بنایا گیا چیف سیلیکٹوی بنا دیا گیا سب کچھ ہی بنا دیا گیا اتنا اوور لوڈڈ کر دیا گیا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کدی سونا تھے کدی نہ سنا اور انڈ آف در ریزلٹ یہ ہوا کہ میسبہ الحق کو گھر جانا پڑا پھر اپنے جناب محمد حفیظ کی باری آئی ان کو بھی اتنے زیادہ اہ اہ دے دیئے گئے کہ شاید اتنے توانا جو کنے تھے وہ محمد حفیظ کے نہیں تھے کہ جتنا بوجھ ان پر ڈال دیا گیا اور جیسے میں نے کہا کہ زکا شرف صاحب جو ہیں ان سے یقیناً کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اب جو ان کے گورن پنجاب بننے کے چانسز ہیں وہ بھی مادوم پڑتے جا رہے ہیں اور میں نے بہت اس پر سوچ و بچار کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید جو زکا شرف صاحب نے ایشیا کب میں ریزروڈے مانگا تھا شاید وہ ان کے متھے لگیا ہے وہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی ریزروڈے کی ہم تو سیدھے فائنل پہنچے ہو جاتے ہیں اور الٹا ہم نے بھارت کو پہنچا دیا خیر یہ باتیں تو ہو گئی کہ سائے پارینہ اور اب وہاب ریاز آ گئے ہیں جناب محسن نکوی جو اس وقت کے چیئرمن پی پی سی بی ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی چیف سیلیکٹر نہیں ہیں سب ہی چیف سیلیکٹر ہیں مگر ہم نے دیکھا کہ وہاب ریاز نے ہی ٹیم اناؤس کی اور جو بھی بڑے اعلانات ہوتے ہیں وہ وہاب ریاز بھی ہی کرتے ہیں اور ٹیم میں ایک نیا اہہ عہدہ جو ہے وہ دریافت کیا گیا ہے اس سے پہلے اسسٹنڈ منیجر اور منیجر ہوتے تھے جیسے یاورت سعید اور شفقت رانا اور شفقت رانا تو اب جو وہاب ریازہ ان کے لیے سینئر منیجر کا عہدہ جو ہے وہ چنا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو ٹیم مینجر ہیں شفقت رانہ کے بتیجے منصور رانہ ہیں جو کہ بہترین قسم کے بالنگ کوچ ہیں مگر ان سے گپ شپ لگتی کہندہ ہے تھے بڑی مواجبائی آئیم انجوائنگ ہیر اور ہو ویل اوپن ورسز نیوزی لینڈ پہلے تو یہ بتائیں اشفاق کے جو میں نے ٹیم ٹی ٹوئنٹی کے لیے اناؤنس کی تھی نیوزی لینڈ کے لیے نہیں اس میں صرف دو کا فرق ہے ٹھیک ہے اور وہ دو جو رہ گئے ہیں وہ آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں نظر آئے گا اوپن لازمی بات ہے کہ سیم ویوب اور بابر آزم ہی کریں گے اور لیو فرام انڈیا سیم ہیر برادر اور محمد علی حیدر خان تو بات ہو رہی تھی کہ اب تمام کے تمام جو اخدے ہیں تقریبا اگر میرا خیال ہے ہیڈ کوچ بھی جو ہوگا وہ بھی وہاب ریاض سے پوچھ کر ٹیم منائے گا کہ کیا ٹیم ہونی چاہیے مگر سوال یہ پیضا ہوتا ہے کہ کیا وہاب ریاض کا انجام مصباہ لگ اور حفیظ جیسا ہوگا نہیں ہر گز نہیں گز گز نہیں آپ پوچھیں گے آپ کے بھئی وہ کیوں وہاب ریاض کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کی چھٹی ہوئی نہیں سکتی کیا حکومت چلی جائے حکومت بھی چلی جائے مجیودہ حکومت بھی چلی جائے تو وہاب ریاض کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تو بابا کون چھیڑ سکتا ہے اول تو ہماری دعا ہے کہ ہماری ٹیم اچھا پرفارم کرے یونیٹی کے ساتھ پرفارم کرے کچھ ازازہ جیت کے بھی لے کر آئے صرف ہار پہ ہار ہمیں نہ پہنائے اور کچھ جیت کے بھی لائے تو حکومت بھی نہیں ہٹا سکتی کوئی بھی نہ ہے وہاب ریاض کو ہٹا سکتا تو کون ہٹا سکتا ہے جب تک محسن نکوی ہیں اس وقت تک چیئرمنٹ پی سی بھی محسن نکوی ہیں اس وقت تک وہاب ریاض کا کوئی وار بھی گلہ نہیں کر سکتا اور آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ جو وہاب ریاض ہیں انہوں نے جو نگران حکومت میں بطور صوبائی وزیر اپنا اہدہ جو ادا کیا وہ خاصا مطمئن تھا دوستو چھوٹے چھوٹے سوال کریں کیونکہ میں چھوٹے سے موبائل سے آن لائن یہ یوٹیوب نے ہمیں ایک نیا پرابلم ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ ورڈیکل آیا کریں مجھے اس کا لوجک تو نہیں پتا اور چھوٹے چھوٹے سوال کریں خان سا پوچھتے ہیں جی کہ وہاب is much better than past team past team management یا whatever he want to say i don't believe مصبع الہاق وقار یونس کے ساتھ اگر آپ وہاب ریاض کو خانسہ ملائیں تو پھر i'm not agreed سعود الیاز کہتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی اسی ٹیم آ رہی ہے ہمارے بھی اپنی ٹیم کھلانی چاہیے تو ہم نے تو بابا ٹیم ہی وہ آناؤنس کی ہے جو maximum ہم نے کوشش جو ٹیم بنائی ہے کیونکہ جو ٹیم نئی management ہوگی اس کی خواہش ہوگی کہ ہم win win جائیں اور ہم نے مضبوط ٹیم جو ہے وہ میدان میں اتاری ہے اور تگری ٹیم اتاری ہے تاکہ ہم نیوزیلینڈ کو شکست دیں اور پہلی progress sport جو ہے ہماری وہ اچھی جائے تاکہ آگے جا کے زیادہ موجہ ہون چلے کچھ باتیں میں آپ کو اشارتن بتا دیا کرتا ہوں اور کچھ سیدھی سیدھی بتا دیا کرتا ہوں کیونکہ بابا اب پیمرہ کے رول اتنے سخت آگئے ہیں کہ ہر بات طول طول کے بولنی پڑتی ہے اور will زمان خان پلے انگیس نیوزیلینڈ زمان خان کو کون رکھ سکتا ہے بابا زمان خان تو کھلے گا کھلا کے کھلے گا اور سارے میچ کھلے گا کیونکہ اس نے ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے اور جن جن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جن جن کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے وہ سارے میچ کھیلیں گے اگر اس ٹیم میں کوئی بندہ ٹیسٹ پہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے اس کو بھرپور چانس دیا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ اس کو ورلڈ کپ میں ساتھ لے کر جانا ہے یا نہیں جانا تو وہ آزم خان ہے چاہے میڈیا نے جتنا مرضی واویلہ ڈالا ہوا ہے چاہے میڈیا کراچی کا میڈیا جو ہے وہ سارے کا سارا ایک ٹھیک ہے اس نے بڑے وزن اٹھانے سے یہ ہمیں بات ماننی پڑے گی کیونکہ وہ جاندار ہے مگر جو پاکستان آرمی کی فٹنس رپورٹ ہوگی وہ بھی پاکستان کرکر بڑھ آئے گی اور موسیٰ نکوی جو ہیں وہ اب وزیر خارجہ بھی ہیں وہ پی سی بی کے ہیڈ بھی ہیں اور ملکی حالات بھی جو ہیں وہ دن بر دن زیادہ مضبوط ہونے کے زیادہ متحد ہونے کے اور دشمن پر زیادہ نظر رکھنے کے ہو گئے ہیں اور مگر وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ چینمن پی سی بی کی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ سیٹی صاحب خاصے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں آپس میں بڑے گوڑے یار ہیں جیسے کہ اگر آپ نجم سیٹی صاحب کے وی لاغ سنیں اور کریٹیکل پرسن ہے میں گون کا ذاتی طور پر بہت بڑا فین ہوں وہ فیلڈنگ کے بہت اچھے کوچ ثابت ہو سکتے ہیں وہ ہک پل اور سویپ شارٹ کے لیے بہترین کوچ ثابت ہو سکتے ہیں مگر ہیڈ کوچ نہیں ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو شرائط ہیں وہ کوئی بھی بندہ ہو چاہے جتنا بھی اماندار ہو یا جتنا بھی بھائیمان ہو وہ ان کی شرائط جو ہے نا وہ بہت ڈڈی ہوتی ہیں ان کو کوئی آہ آہ انمیوٹ کرو آہ انمیوٹ کرو سمراد اب کیوں میرا آپ کو سو آہ سعود علیہ صاحب کو میری آہ 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 ہولڈ کیجئے گا ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا کیونکہ یار ایک پہ اے جڑا ایپل ہے نا میں آہ آہ ہیٹ ٹو یوز اٹ ایک تو میں ایپل کھاندہ نہیں اور دوسرا ایپل فون جو دہ لے لے نا میں ہلو آہ جی آہ سونڈ پرابلم ہو رہا ہے کیا اب بھی ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو بتائیں تو میں پھر اس ایپل کو چولے پر رکھ کر آتا ہوں تاکہ کچھ شام کا کھاناوانا تو بن جائے آہ تو خیر جی بات ہو رہی تھی فیوچر کی وہاب ریاض کی تو جناب میں نے زندگی میں اتنا خوش نصیب آدمی نہیں دیکھا آہ 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 اوکے ٹھیک ہے آہ میں نے وہاب ریاض سے زیادہ آہ ات خوش نصیب ترین آدمی نہیں دیکھا کہ ہر فارمیٹ میں انہوں نے بے پناہ ہارس روف کی طرح کٹائی بھی کھائی مگر کھیلتے رہے اور پھر پشاور ظلمی کی طرف آہ گئے تو وہاں سے بھی کھیلتے رہے اور پھر صوبائی وزارت مل گئی اور اس کے بعد اب پاکستان کرکٹ بورڈ میں سب کچھ مل گیا جو کئی لوگوں کا خواب ہوتا تھا وہ وہاب ریاض کو مل گیا تو اس میں آپ کو ایک بات دانوں کہ وہاب ریاض کا کوئی فن نہیں ہے ان کے جو والد مرہوم ہیں محمد ریاض صاحب وہ ان کو تمام گروہ سکھا گئے ہیں اور وہ بہت ہی جہاں دیدہ اور بہت ہی نف یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ویڈ دا پرسنز حالانکہ میرا خیال ہے ان کی کوئی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی مگر وہ وہاب ریاض کو مین مینجمنٹ اتنی ستھری سکھا گئے ہوئے ہیں کہ وہاب ریاض کو اب ہر جگہ اپنی جگہ بنانی آ گئی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ کیا وہاب ریاض کا انڈ بھی مس باہولا وکار یونس اور حفیظ جیسا ہوگا تو میں نے کہا کہ ہرگز نہیں سوجنا بھی نہیں اور کیا حکومت چلی جائے تو پھر پھر بھی نہیں سوچنا اور تو کب سوچنا ہے بابا بابا ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے ہماری طور یہ دعا ہے کہ وہاب ریاض کچھ اثر کر دکھا ہے ٹیم کے لیے کہ کوئی بھی چیرمین آئے کوئی بھی حکومت آئے وہاب ریاض کو ایز ای فس چوائس رکھا جائے مگر ہمارے ہاں یہ رول نہیں ہے ہمارے ہاں رول ہے تاثب کا جیلسی کا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا ایک دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کرنے کا حالانکہ احمقوں کی بستی ہے اور یہاں پر نمبر ون بننا دنیا کا سب سے آسان کام ہے مگر ہم محنت نہیں کرتے دوجہ دلاتپن کے رکھ دینے خیر انہی ہو جی اور بات چل پڑی کسی اور طرف تو جناب وحاب ریاض ٹیم اچھا کرے یہ ہماری دعا ہے ورلڈ کب میں بھی اچھا کرے یہ بھی ہماری دعا ہے اور وحاب ریاض جو ہیں وہ کنی ہی نہیں جائیں گے ان کا انجام جو ہے وہ مصباہ الحق والا وقار یونس والا دیز آر ڈو لیجنڈز گو میں محمد حفیز گو مصباہ بھلک اور وقار یونس والی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتا مگر محمد حفیز نے بھی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایز ایک کیپٹن ایز ای پلئر بڑا اچھا صرف کیا ہے مگر یار ایک اور پرابلم نہیں ہے پاکستانی کوچز میں وہ ان کے دماغ سے وہ جو تھے وہ جو تھے وہ نہیں نکلتا میں کبھی وہ تھا میں میں کبھی وہ تھا یہ سب کچھ گھر رکھ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو پیورلی کوچ بننا پڑتا ہے اور پیورلی کوچ بن کے ہی ڈیلیور کرنا پڑتا ہے اسی لیے ہمیشہ پاکستان میں گورے کوچ کو اہمیت دی جاتی ہے کہ نہ کھلاڑی لوکل کوچ کو مانتے ہیں نہ لوکل کوچ اگر بڑا کچھا کے ہو پایا ہے اے تو ہیٹ سٹائل جو کتا ہویا ہے اے کل تو شاہد افریدی تو وار کٹ رہا سے یار ایٹس لائف سٹائل کرکٹ is ادھر نیم آف فن انڈ انجوائیمنٹ ہم عمر احمد شہزاد کسی بھینٹ چڑ گیا چلیں جو عمر اکمل ہے اس سے بللیاں ہوئیں مگر احمد شہزاد کے لائف سٹائل کے علاوہ اس پر کون سا ایسا الیگیشن ہے کہ اس کو ٹیم سے باہر کر دیا جائے اور پاکستان کا وہ پہلا بلے باز تھا جس نے تینوں فارمنٹ میں سنجریز کی پھر میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ متعصب ہے متعصب ہوں ہونا چاہیے کیونکہ جیسے میں آپ سے تہا کرتا ہوں کہ عدل فطر پر آپ کو کراچی کے سارے بڑے انکر جو ہیں وہ لاہور میں نظر آئیں گے گھروں میں جائیں گے انٹرویوز کریں گے اور اگلی بات جو ہے وہ پھر آپ سمجھی جاتے ہیں وہ چٹے لفافے میں کچھ ڈال کر پیش کیا جاتا ہے تو حالانکہ کراچی میں بہت ایسے پلئے رہے ہیں اور اسی لیے حالانکہ سپورٹس کا یا نیوز چینلز کے ایٹی پرسنٹ جو ہیڈکوارٹرز ہیں وہ کراچی میں ہیں اور پھر بھی وہاں کے کھلاریوں کو کم سے کم چانس اس لیے ملتا ہے کہ وہاں کے انکر جو ہیں وہ تو عدل فطر اور عدل بکر پر ادھر آئے ہوتے ہیں فیملی شوز ادھر کرتے ہیں کیا کراچی کے پلئے نہیں ہیں اس قابل کیا عبرار احمد اس قابل نہیں ہے کیا سودشکیل اس قابل نہیں ہے کیا شاہ نواز دانے اس قابل نہیں ہے کیا شرجیل خان اس قابل نہیں ہے اور کتنا نام گنواں جن کے گھر جا کر آپ فیملی شو کرتے ہیں لاہور چی کیا ہوا اگر دک دو یہ تو خیر میں ہر شو میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا اور اب یہ وائرس جو ہے لاہور کے جو انکرز ہیں جن کی ہر بات ہی جھوٹی ہوتی ہے جن کی ہر بات ہی پیش گوئی جھوٹی ہوتی ہے کسی صاحب نے ان کا نام مہن نہیں لینا چاہتا اور رانکی کو بنا دی اور آپ لوگ بھی اتنے مزے مزے سے ان لوگوں کو سنتے ہیں اور دوسرے دن جب جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے تو کم از کم ان کو تو ان کو بلشت تو کیا کریں کہ کل آپ نے رانکی کو کہا آج تو یہ بن گیا ہے مگر وہ لاکہ لاکہ تو مگر وہ ایتسام ایتسام مقر مگر ایتسام ایتسام لگ Man سنت ان ایتسام ان we او موسیقی 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 تو وہ میرے پاس آیا تو میں کہا سعید یہ آرہا ہے جو پنجابی چین انٹرویو نہ کر رہی ہے کھنٹ کر لائے تو وہ انٹرویو میں نے کیا پنجابی میں تو وہ ایسا اٹ ہوا کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میرا چینل جو ہے وہ پوری دنیا میں چاہے کم دیکھا جاتا ہے چاہے زیادہ دیکھا جاتا ہے اگر وہ کسی کے مرہون منت ہے ویسے تو اللہ کی ذات ہوتی ہے مگر بندے وسیلہ بنا کرتے ہیں ایک دوسرے کا وسیلہ بنا کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں ایک دوسرے کی ٹانگیں کاپا کریں یہ جناب ہمارے ٹی وی کے بہت بڑے آج کل نیوز اینکر بنے ہوئے ہیں میں نام تو نہیں لوں گا ان کا تو انہوں نے کہا کہ جی ٹانگیں کاپا ان کی کاپا رہی تو میرا دل تو کیا کہ میں ٹویٹ کروں کہ ٹانگیں کاپا نہیں کرتی کاپا کرتی ہیں تو بات سٹارٹ ہوئی تھی جی کہ اوور لوڈڈ وہاب ریاض اور بابر آزم ان کے ساتھ اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ مو جو نکل گیا تو محمد یوسف نے جو گیری کرسٹن کو جو کومی ٹیم کا ہیڈ کوچ ہے ان کے مو سے نکل گیا لوگ کہتے ہیں مگر مو سے نکلا نہیں جاتا ویسے یہ لوگ اتنے کھوچر ہیں اتنے سیانے ہیں اتنے ذہین ہیں کہ ان کے مو سے کوئی بات نکل نہیں جاتی اور یہ لوگ جو بات بھی کہتے ہیں وہ انتہائی نہ تول کے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کر پھر جا کر بات کرتے ہیں ویسے ہی نہیں کرتے کیا آپ گستے کی استغفر اللہ من ذالک محمد حیدر علی خان آپ سمجھے نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ یوٹیوب بند ہوا تھا پاکستان میں گستاخ نبی کی وجہ سے حکومت نے ڈھائی سال کے لیے بند کیا تھا لوگوں نے پروکسیاں وی پی این لگا کر ویڈیو ڈالتے رہے مگر میں نے کہا میں نہیں ڈالوں گا کاز کیا ہے کاز چاہے پیچھے گورنمنٹ لیول پر کوئی بھی مقاصد ہے میں ویڈیو نہیں ڈالوں گا کیونکہ کاز یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے آپ سمجھائیے آپ کو تو چلے کوئی بات نہیں خان ویسے بھی آدھے فٹ اور آدھے اب تو بارہ گزر چکے ہیں تو کوئی تو میں پانتن پاک کا ماننے والا ہوں اور پانتن پاک کو ماننے کیلئے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے میں شیعہ نہیں ہوں میرے اگر آپ پچھلے پروگرام دیکھیں تو میں اکثر بہت قیمتی قسم کے جو کربلا سے نغ جہاں انگوٹیاں کہلے یا نغ کہلے یا جوہرات کہلے وہ آتے رہتے ہیں وہ پہن کے بیٹھتا ہوں اور this message is held for review I don't know who is کیونکہ sometime people جو ہیں 29 منٹ ہو گئے ہیں اور دو ساتی ہیں اور ازانے بھی ہونے والی ہیں اور دوستو بات جہاں سے start ہوئی تھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے چلتے چلتے ہیں عجمیر شریف واہ 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 بہت بڑی خواہش ہے جی کہ عجمیر شریف حاضری ہو اور وہاں کی جو دیگ ہے جو قیامت تک چڑی رہنی ہے اس اس کا لندر کھاؤں تو کبھی مولا نے توفیق دی دی تو حیدر علی خان علی حیدر خان محمد علی حیدر خان ضرور آپ کے بھی مہمان بنیں گے اور دوستو 29 منٹ اور 53 سیکنڈ ہو گئے ہیں مجھے بولتے ہوئے کبھی کبھی خواجہ کی نگری میں خواجہ کی نگری تو جی اگر ہم سمجھیں تو کیونکہ ہمارے لاہور میں جو داتا صاحب ہیں جہاں پر انہوں نے چلا کٹا تو میں تو وہاں پر جا کر سپیشلی کیونکہ جو رائٹ سائیڈ پر داتا صاحب کا مزار اقدس ہے اور سامنے یعنی کہ قبلہ رخ ہے تو وہاں پر چلا گا ہے تو میں تو وہاں پر جا کر سپیشلی سجدہ دیتا کرتا ہوں کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ کسی نے کیوں کہا تھا اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو مور دن دس آپ دعا کریں حیدر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں میرے جیلسی فیکٹر بہت ہے میری ویڈیوز کو فلیک مارنے والے بہت ہیں آپ میرے ساتھی بنے ہیں اور نئے ساتھی جڑ رہے ہیں آپ میرے کام کو شیئر کریں گے دوستوں کو بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے میرے رزق میں بھی اضافہ کرے گا میرے دیکھنے والوں میں بھی اضافہ کرے گا اور میرے محبت کرنے والوں میں بھی میرے محبت کرنے والوں میں بھی اضافہ کرے گا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے یہ جو سائیکل ہے یہ کبھی یہاں پر رہتا ہے بندہ تو کبھی یہاں پر رہتا ہے اور جو یہاں سے آ کر یہاں پر آتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا اور جو یہاں ہو کر ڈرم نیچے آتا ہے اور پھر اٹھنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ خش و خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں آپ تابع مطابق دیجئے اجازت اللہ حافظ